بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ اس وقت انفرمیشن سیکٹری پاکستان تحریک انصاف روح فرسن صاحب موجود ہے آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے اسی لئے آپ کو دباؤ بڑھتا ہوا نظر آئے گا تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان کا معاملہ ہے وہ بیرسر علی زفر صاحب نے اپنے دلائل مکمل کا لیے دونوں پارٹیز کے ہو چکے ہیں کل اس پہ نو بجے سمات دوبارہ شروع ہو بڑا اہم معاملہ بلکہ آپ کا سب سے اہم معاملہ آخری اہم رات ہے کیا خان صاحب اور پی ٹی آئی ڈٹ کے اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح میدان میں تھے اور بیک اپ پلین کیا ہے اگر خدا نہ خواستہ کر یہ معاملہ کسی طرح بھی جا سکتا ہے تو پی ٹی آئی صورتحال میں کیا کرے گی ان کا ریسپونس کیا ہوگا ٹکٹ کیسے جاری کریں گے امیدوار کیسے لڑیں گے سارے سوال روح صاحب کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ جو مائنس عمر کی کوشش جو ہے وہ بظاہر نظر آ رہی ایک دفعہ پھر جس طرح جس طرح ججز نے نو مئی توشہ خانہال قادر ٹرسٹ ایک دم فیصلے آج دینا شروع کیے ایک دم آپ کو پتا ہے عدلیہ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی تھی یہ معاملہ کیا ہوا اس کے ساتھ ساتھ اکانومی میں دو عرب ڈالر عرب امراض سے مانگے جا رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے اس سال میں پاکستان نے چوبیس عرب ڈالر کرز دینا ہے تو جو کرز دینا ہے اسی کرز میں سے لے کے آگے مزید کرز لینا ہے کرنا کیا یہ بھی رہو صاحب کے سامنے رکھیں گے اور ایک بڑی اہم خبر جو ابھی دیوالیا سری لنکا یمن کے ہوسیوں کے خلاف جو ابنائے ریڈ سی ہے جو بہرہ اہمر ہے وہاں کودنے کے لیے تیار ہو گیا تو کیا پاکستان کی یہ جو ملاقاتیں برطانوی ملاقات ہوئی جین میریٹ کی ابھی آپ کے سامنے نواز شیف صاحب کے ساتھ ڈانرڈ بلوم کی بلاول کے ساتھ اور ابھی زوئی کیثر کی ملاقات علیم ترین کے ساتھ علیم خان کے ساتھ تو اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف کہاں جو پاکستان کی سب سے بڑی مقبول جماعت ہے ان کی ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی رہو صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے بلے کے نشان پر اگر بات کریں کیس تو آپ کا بڑا سٹرونگ ہے اتزاز حیثن صاحب سے بھی بات ہوئی قانونی انداز میں تو آپ اوپن شٹ کیس ہے آپ کی فیور میں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آج رات بڑی اہم ہے بلے کا نشان امید ہے انشاءاللہ مل جائے گا اگر نہ ہو تو بیک اپ پلان آپ کے پاس یہ سب کیا ہے دیکھیں ہمیں پوری امید ہے کہ بلے کا نشان ہم ریٹین کر پائیں گے میری ابھی بات ہوئی تھی سینیٹر علی زفر صاحب سے انہوں نے یہ کیس لڑا ہے بہت بہت کامپیٹنٹلی انہوں نے کیس لڑا ہے آج کی ان کی جو پریزنٹیشن تھی کورٹ میں انہوں نے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کیا چانس ہے ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ دیکھیں لیگلی تو ہم کیس ٹیٹ چکے ہیں بلکل اب اس جو ایکسٹرنل بہرکات ہیں وہ کتنا پریشر اگزرٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سو آپ کا کہنا یہ بالکل صحیح ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کل صبح آگے جانے کے لیے مطلب آپ آگے جانے سے مراد ہے کہ آپ سے لے کے الیکشن تک جانے کے لیے ہمیں فیسٹا کرنا پڑے گا کہ کیا ہمارے آپشنز ہیں اور ان قوم نے کس طریقے سے ایکسرسائز کرنے ہیں لیکن ابھی بہر صورت ہمارے پاس ایک اور ملالا بھی ہے کہ اگر خدا نقواستہ خدا نقواستہ جس کی میں امید نہیں کر رہا اگر ایک ایڈورس جنجمنٹ آت ہے تو then it can be tried in a court of law which is the supreme court تو وہاں بھی ہم جائیں گے definitely جائیں گے باقی آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو options بتاؤں جی ہمارے پاس دو میجر options ہیں سبی ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سی political parties ہیں جنہوں نے ہمیں approach کیا ہے جو ہماری ہم ہی جمعاتے رہی ہیں پاسک میں بھی اور انہوں نے ہم ایک آتر پلانش آفر کیا ہے جی کہ آپ ہمارا platform استعمال کریں تو یہ ایک option ہمارے پاس ہے کہ ہم ان کا platform استعمال کر سکتے ہیں ایک کا یا ایک سے زیادہ کا ہمارے پاس بہت سکتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹس کو سپورٹ کریں اس میں اپنے پرابلم ہیں اس میں بڑے مستے ہیں لیکن بہت سورت وہ option ہمارے پاس موجود ہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ سیٹوں کے اوپر پلٹیکل پارٹی سے ادھاد کر لیں اور کچھ سیٹوں کے اوپر جہاں ہمارے انڈیپینڈنٹ کیانڈیٹس جو ہیں وہ سٹرونگ ہیں پاورفول ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں تو یہ ملٹیپل ہمارے پاس بیک اپ ہے لیکن جو پرنسپل چوئس ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم نے کس پلٹیکل پارٹی کے ساتھ الائن کرنا ہے آپ نے آپ کو کس پلٹیکل پارٹی کا جو ہے وہ ہم نے استعمال کرنا ہے اور کیا ہم نے پلٹیکل پارٹی کے ساتھ الائن کر کے یا اس کے ساتھ کوئی مویو سائن کرنے کے بعد ہم نے اپنا جو انڈیپینڈنٹس کو سپورٹ کرنے کا option جو ہے اس کو بھی open رکھنا ہے یا کہ اس کو ہم نے بد کرنا ہے سو یہ ہے you know by and large this is the scene that we have difficult times لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے ڈیسپرٹ ٹائم ڈیسپرٹ میجر سر ایک تو سار ایم ڈیو ایم پارٹی ہے جن کے ایک ایم ڈیو ایو عمران خان صاحب کے ساتھ سائد علامہ جو ناصر عباد صاحب ہے ان کا کچھ سائن بھی ہوا تھا ایسا اس کے علاوہ آپ کے پاس شیرانی صاحب بھی ہیں کلم دوات بھی ہیں تو یہ ان کے علاوہ بھی کوئی option ہے جی ہمارے پاس options اور بھی ہیں آپ نے ذکر کیا ان کے ساتھ ہمارا ایم ڈیو ایو سائن ہوا تھا seat adjustment کے لیے وہ پورے پاکستان میں ان کے ساتھ seat adjustment ہماری ہے وہ ہمارا پرانا معاہدہ ان کے ساتھ اور وہ ہم اس کے اوپر ہم کاربند ہیں اب بھی ہیں تو اگلے elections میں اگر ہمارے ان کے ساتھ کوئی اور agreement نہیں ہوتا تو ہم اس ایم ڈیو کو کم از کم definitely implement کریں گے اچھا اس کے علاوہ صرف جو امیدواروں کے ٹکٹس ہیں اس وقت خان صاحب کے ساتھ ظاہر ہے بہرشتر گور صاحب کی جو discussion تو ہوگی آپ کے پاس امیدوار تو بہت زیادہ آگے جو وندب expected نہیں تھے اتنے زیادہ امیدوار لوگ تو کہہ رہے تھے انہیں ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے لیکن آپ نے opposite کر دیا تو اب جو امیدوار یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پھر کھڑا ہو گیا کہ اتنے زیادہ امیدوار آ چکے ہیں پشاور میں کچھ لوگ اتجار بھی تھوڑا بہت کر رہے ہیں ٹکٹس کے معاملے پہ اکثر ہی ہوتا ہے اس ٹائم پہ تو اسے آپ کیسے handle کر رہے ہیں ٹکٹس کا جو آپ کے کیا کچھ بنا ہوا ہے کوئی criteria کس پہ 9th میں ہی پرو 9th میں ہی اور after 9th میں ہی والا معاملہ وہ ایک ہمارے ہماری گورنمنٹ کا ایک کالیگ تھے منسٹر صاحب تھے اور انہوں نے ایک چینل کو پر بیٹھ کے قسم کھا کے کہا تھا جی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تحریک انصاف کو کوئی امیدوار نہیں ملے گا اور اگر مل گیا میں پولٹکس چھوڑ دوں گا تو سبھی میری آپ سے گزارش ہے کہ پریز رمینڈ کرائیے کہ آپ کب چھوڑ رہے ہیں ہاں تو ان سے پوچھ لیجیے گا کہ وہ کب پولٹکس چھوڑ رہے ہیں it's about time that he quit politics because he has not contributed much to it either unfortunately آپ ان سے ضرور پوچھے گا میرے بہاپ definitely ان کو ٹیک کریں گے ٹوٹر پہ بالکل آپ نے صحیح کہا سبھی ہمارے پاس ایک ایک سیٹ کے اوپر دس دس بارہ بارہ چودہ چودہ امید باع ہے اور ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم کیونکہ وہ سبھی لوگ جو ہیں وہ ڈیزرونگ ہے کوئی بھی ان میں سے ڈیزرونگ نہیں ہے تو یہ پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے خاص کر خان صاحب کے لیے ایک بہت مشکل مرالہ ہے کہ ان سارے پروسپیکٹس میں سے کس کو چننا ہے اور کس کو باہر رکھنا ہے کہ ہمارے لیے بڑا ایک تو مشکل مرالہ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیفتیں مرالہ ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ کچھ so called electables نہیں ہیں وہ سیاست ہم نے پارٹی میں ختم کر دی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے ماریں کھائی ہوئی ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں پارٹی کے difficult times میں ان کو نہ کرتے ہوئے میرا خیال ہے یہ لیڈرشپ کے اوپر ایک بہت مشکل وقت ہوگا اور ایک تکلیف سے وقت ہوگا اور ان لوگوں کے اوپر بھی جن کو ٹکٹس نہیں ملتے سب کو تو ٹکٹس نہیں مل سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھے ہیں یا آٹھ ہیں تو اس پر سے ایک نہیں ٹکٹ لے رہا ہے اچھا سر یہ ان کا بھی بڑا امتحان ہے کہ اس موقع پر ان کی بھی وفاداری کلیئر ہو جائے گی کیا یہ صرف ٹکٹ کے لیے لارڈ ایتھ الیکشن صرف ٹکٹ چاہتے ہیں کہ اسیمبلی میں چلے جائیں یا پھر یہ نظریہ کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ کھڑیں مجھے یقین ہے سبھی کہ یہ ان میں سے شاید ہی کوئی ہو جو ٹکٹ کے لیے صرف کھڑا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو ہیں یہ اس مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ پارٹی کے ساتھ موجود رہیں گے اور یہ پارٹی کے ساتھ ایک اس کو سامنے رکھ کے کھڑے ہوئے اور کسی صورت میں یہ پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے ان کے لیے بھی مشکل وقت ہوگا ان کے لیے بھی اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتا تو ان کے لیے بھی ایک امتحان ہوگا بڑا سیرس امتحان ہوگا کہ وہ پارٹی کے ساتھ اسی پیشن کے ساتھ کھڑے رہے جس پیشن کے ساتھ انہوں نے اب تک پارٹی کا ساتھ دیا ہے مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ اس مریلے سے بھی گزر جائیں گے اچھا جو آپ کے روپوش رہنمائیں جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا جیسے مراد سعید ہیں علی امین گنڈا پور ہیں اس طرح وہ سارے لوگ ہیں آپ کے پوری لسٹ ہیں ان لوگوں کا کیا ہوگا ان کے فیملیز کو پرائیورٹی دے رہے ہیں باہر اس وقت تک انڈرگراؤنڈ ہیں وہ ان کو ہم نے ٹکٹ دیا ہے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے نومنیشن پارمز جو ہیں وہ ایکسپٹ ہو گئے ہیں اور وہ انڈرگراؤنڈ ہے ابھی تک کیونکہ پاکستان کے آئینی کانون کے درد کی راو سے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں وہ کانڈیٹس بن سکتے ہیں ایک اور ایڈوانٹیج جو ہمارا اس وقت ہے وہ یہ ہے جی کہ ہم ہمیں کوئی ایک فارمل الیکشن الیکشنیرنگ کی ضرورت نہیں ہے اتنی اویرنیس ہے لوگوں میں اتنی زیادہ اویرنیس ہے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے کس کو ووٹ نہیں دیں گے سو اس لحاظ سے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے لیکن مراد سعید جس کا نام آپ نے لیا ہے انپورچنیٹلی اس کے نومنیشن پیپلز جو ہیں وہ ٹرابیونل سٹیج کے اوپر ریجیکٹ ہو گئے ہیں اور بھی اسی طرح سے دو چار لوگ ہیں اور ان سب کے پیپرز ایکسپٹ ہو گئے ہیں سو آپ ہماری ٹاپ ریڈرشپ کو دیکھیں گے اگر آج کے بعد کوئی اور یہ مطلب ہمارے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرتے جو آفیس ٹیٹرز ہیں اس ساری چیز کے تو ہم الیکشن میں جائیں گے ہم الیکشن ان کو فیڈ نہیں کریں گے کوئی کانسٹیٹونسی ہم نہیں چھوڑیں گے ہم ہر کانسٹیٹونسی کے اوپر ان کا مقابلہ کریں گے اچھا ایک بڑی اہم کانسٹیٹونسی شیخ رشید صاحب کی اس پہ ابھی متضاد بیانات آ رہے کئی دفعہ کہا جا رہے کھڑے ہیں ابھی وہ آپ کے سنٹرل پارٹی کے دفتر بھی آ گئے تھے دو دن پہلے تو ان کے حلقے میں آپ کیا ان کے اگینسٹ امیدوار کھڑا کریں گے دیکھو ایک دو پرنسپل فیصلے ہوئے ہیں پارٹی کے let me share them with you ایک فیصلہ یہ ہوئے کہ جن لوگوں نے press conferences کی تھی اور پارٹی کو چھوڑا تھا وہ underdurist چھوڑا تھا یا وہ مطلب voluntarily چھوڑا تھا ان کے مقاصد اور تھے کوئی ان کو ہم ان elections کے لیے tickets کے لیے consider نہیں کریں گے اور اگر ان میں سے کوئی جو ہے وہ پارٹی میں واپس آنا چاہتا ہے تو یہ تمام چیز جو ہے ہم elections کے complete ہونے کے بعد دیکھیں گے کیا ہم نے پارٹی میں واپس لینا ہے یا نہیں لینا ہے اور اگر لینا ہے تو اس کا criteria کیا ہوگا ایک تو یہ فیصلہ ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اپنے workers میں invest کیا ہے اس طفح اور آپ دیکھیں گے کہ جب پارٹی tickets allotment کی جو مطلب جو list باہر آئے گی کہ اس میں سے اس میں آپ دیکھیں گے کہ workers کا جو portion ہے وہ بہت بڑا ہے تو وہ اس 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 factor کی موجودگی میں ہمارے پاس یہ luxury موجود ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بندے کو support ہے تو میرا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی اسی category میں آئیں گے وہاں ہمارا انشاءاللہ کوئی worker جو ہے وہ کھڑا ہوگا میرا نکھیال کہ ہم اس election میں کسی individual کو support کریں گے at the cost of our own workers I don't think کہ یہ فیصلہ ہوگا perfect اچھا ابھی سر national government کی بات بار بار کی جا رہی ہے ابھی جتنے بھی رینوائیں سے بات ہوئی میری بھی اجازال اقصاب آئے وہ بھی ان سے بات ہوئی باقی لوگوں سے بھی یہ national government کا جو consensus develop کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو بھی یہ اس میں share دینا چاہیں گے کوشش کریں گے یا یہ اپنے طور پہ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک national government بنانا چاہ رہے ہیں اور تحریک انصاف کو out کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں سب ہی national government سے پہلے اس ملک کو جو اشد ضرورت ہے وہ free fair اور transparent election کی ہے پہلے ان کو پتا تو چلے نا اس ملک کے عوام جو ہیں وہ کس political party کو چاہتے ہیں اور اگر ان کی کو national government کی کوئی ہے تو اس کی ایک rationale جو ہے وہ ان کو دینی پڑے گی کہ کیوں کیا وجہ ہے کیا ضرورت پیش آئی پہلے election ہوئے election کے بعد آپ دیکھئے کہ جو political party آتی ہے اس کی کیا majority ہے کیا وہ اپنے تہین چلا سکتی ہے کہ نہیں چلا سکتی ہے اپنا agenda اس نے implement کرنا ہے کم از کام ہماری political party میں thinking تو یہی ہے کہ ہمارا reform کا agenda جو ہے اس طفعہ ہم نے اس کو بہت effectively implement کرنا ہے بغیر کسی intervention کہ ہم ensure کریں گے کہ باہر سے کوئی intervention نہ ہو unfortunately last time بہت intervention تھی جو اس طفعہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ نہ ہو تو جو کوئی یہ national government کا جو بات ہے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ politically کمزور ہیں اس پلک میں ان کو پتا ہے کہ ان کو چوتے پڑیں گے election day کے وقت literally i'm sorry to say that but you know this is literally the condition in the country today تو ہمارا تو top priority ہماری جو ہے ہماری جو بیجے demand ہے کہ آپ proceed withholding free and transparent elections in the country اس سے پہلے آپ pti کو level playing field دیں ہمیں اپنی political activity کرنے کی اجازت دیں ہمارے لوگوں کو آپ آزاد کریں ان کو bailout کریں اور ان کو kidnap کرنا چھوڑے ان کو torture کرنا چھوڑے ان کو زبردستی political loyalties change کروانا جو ہے وہ چھوڑے ہمیں الیکشنز پہ جانے دیں الیکشنز ہونے دیں لوگوں کا mandate جو ہے وہ سامنے آنے دیں اس کے بعد یہ باتیں کھڑی ہوں گی کہ کیا کر رہا ہے کس طریقے چھوڑے اچھا ابھی سر یہ تین ملاقاتیں ہوئی ڈانلل bloom کی ملاقات ہوئی امریکن جو بیسیڈر ہیں بلاول سے پھر نواشی صاحب کی جین میریٹ سے جو بریٹش آئی کمیشنر ہیں پھر اس کے بعد ابھی زوئی کہتے کہ ملاقات ہوئی علیم خان صاحب سے آپ کے کوئی ملاقات نظر نہیں آرہی اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جین میریٹ جو ہیں وہ آئی تھی انہوں نے کال آن کیا تھا ہمارے چیئرمن کو چیئرمن کے اوپر گوھر صاحب کے ساتھ میں اس میٹنگ میں موجود تھا ان کی خواہش کے اوپر ہم نے اس کو پبلک نہیں کیا تھا امریکن سے ہمارا امریکن رابطہ موجود ہے لیکن ان کی امبیسیڈر نے ابھی کال آن نہیں کیا اس کے امبیسیڈر آ چکی ہوئی ہے ملنے کے لئے آ چکی ہوئی ہیں اور آسٹیلیان آئی کمیشنر آ چکے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی دو تین آبیسیڈر کال آن کر چکے ہوئے ان میں exception جو ہے وہ ابھی تک امریکن کی ہے انہوں نے پہ تھوڑا سا بتا دیں لوگ ابھی تک confusion میں تھے کہ artificial intelligence سے تھا جو آپ کا circular تو آیا ہے کہ خان صاحب نے خود لکھا ہے لیکن اس article سے پوری ورلڈ میں بڑی waves create ہوئیں یا آسٹریلیا میں میں آپ بتا دوں publish کیا اور اس کے اوپر جو تفان بد تمیزی اس ملک میں کھڑا کیا گیا اور rather than کہ اس کے contents کے اوپر گور کیا جائے دیکھا جائے کہ اس نے کیا حقائق بیان کیا گیا ہیں تو ان چیزوں کو جو پرابلم کیا جا سکتا ہے کیا initiative پاکستان لیکن انہوں نے جو تفان بتتمیزی تھا وہ minister of disinformation صاحب جو ہر چار گھنٹے کے بعد آ جاتے تھے اور کہ یہ article publish کیسے ہوا smuggle کیسے ہوا نہیں لکھا خان نے یہ کیسے لکھ سکتا ہے یہ جاہلوں کے پرورتہ ہیں جاہلوں کے followers ہیں لوگ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی سبھی کہ اس جاہلیت کے ڈومین سے باہر بھی کچھ لوگ ہیں جو رہتے ہیں اور عمران خان ان میں سے ایک ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں جو انہوں نے خود لکھی ہوئی ہیں وہ گوسٹ ریٹن بوکس نہیں ہیں یہ آرٹکل اس کے علاوہ ملٹیپل آپ نے صحیح کہا کہ وہ that should not be quoted as a negative یہ وہ شخص ہے جو وقت شخص ہے جب یہ نواز شریف جب وہ convict and abscondor تھا اس کے لیے بقاعدہ اس نے کیمپین چلایا تھا کہ اس کا انٹرویو ہونا چاہیے تو تین ساڑھے تین چار سالوں میں کیا چیز بدل گئی ہے کہ تب تو یہ convict and abscondor کا کیمپین چلانا چاہتا تھا اپنے ٹی وی گو پر لاکر اس کو انٹرویو کرنا چاہتا تھا اور آج اگر جو convict نہیں ہے جو abscondor نہیں ہے وہ ابھی under trial cases ہیں اور وہ بھی fake and frivolous cases ہیں اور ان میں سے مجھے یقین کامل ہے سبی کہ وہ آزاد ہو جائیں وہ free exonerate ہوگے تو یہ اس کے اوپر ایک total exomersault جب انسان اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے انسانیت تفن ہو جاتی بلکو صحیح بات سلنگی منسٹر اپ اس امبیشن انہی سول سیلرز کی ایک جیتی جاکتی تصویر ہے جو اس وقت پاکستان کی ٹیلیویشن چینلز کے اوپر نظر آتی ہے مقام عبرت ہے مقام عبرت ہے یہ ماتم وقت کی گھڑی ہے پیسہ آپ نے کہا تھا یہ ماتم وقت کی گھڑی ہے کہ اس جیسے شخص کو انفرمیشن بیہیویر اپنے وقت کے ساتھ آپ کے کرے آپ کو لگتا کہ پی ٹی آئی کے وقت پر تنقید ہو رہی ہے کچھ آج جیسے لیڈ بھی ہوئے آج کے بڑے اہم کیس میں تو آپ کو کی کتابیں پڑھیں آپ انٹرنیشنل انٹرنیشنل ڈیویلپ کنٹریز میں کوٹس کا کانڈک دیکھیں تو جج جو ہے وہ اپنی ججمنٹ کے ذریعے بولتا ہے اس کی زبان اس کی ججمنٹ سے منسلک ہوتی ہے ہمارے یہاں ججس کوٹ میں بولتے ہیں کوٹ میں بولنے کا حق جو ہے سبی وہ لائیس کا ہے جو کیس پیزنٹ کرتے ہیں جو اپنے کلائنس کو ڈیفینٹ کرتے ہیں یا ان کو پروسیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو تماشا میں نے کوٹ میں دیکھ ہے کوٹ کے بارے میں کیونکہ یہ آج کل لائیف ڈیلیک کارتے ہیں وہاں جو 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 صاحبان ہیں پاکستان وہ دس سے پندرہ سیکنڈ سے زیادہ کسی لائیر کو بولنے نہیں دیتے ہیں جب یہ ان کا ایٹیچوٹ ہو تو کون شخص ہے جو کہ اپنا تھوٹ پروسس جو ہے اس کو انٹرپٹ کرتے ہیں تو میں اس بات سے جو جو دوسرے دوسرا حصہ جو میں سوال کا جواب دوں گا کہ میں اس سے بلکل اگری نہیں کرتا کہ ہمارے جو لائیر سم وہ پیپیٹ نہیں چاہتے بھول چک ہو جاتی ہے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے ویٹنس رہ جاتی ہیں کہ شاید پورا نہ آویلیبل ہو ایک گیون ٹائم لیکن اس کو کنڈکٹ کرنے کا کو اپنے آپ کنڈکٹ کرنے کا ججز کو اپنے آپ کنڈکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے سردار آپ کے نام کے ساتھ لگانا چھوڑ لے کیا ہے یہ کازی کے مطالق آپ کیا خیال ہے سردار آپ پیونی جج بیٹھا ہو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے but what right does he have to make a statement of that kind in the courtroom مطال ہر شخص کو ridicule کرنے کی کوشش کرنے ہے وہ چیف جسٹس آب پاکستان ہے آب جسٹس آب کنٹری بلکل صحیح بار وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں بلکل کانڈیک سامنے آرہا ہے بھائی وہ بلکل اس کے opposite ہے انہیں ریڈی نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو دیلی کرتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں چاہتا کہ وہ lawyers کو ridicule نہیں کرتے this is not an honorable conduct unfortunately I'm sorry to say this but this is the truth بلکل صحیح اچھا بکلا میں سر چھوٹی موٹی ابھی کچھ تھوڑی سی division بھی چھوٹا موٹا معاملہ بھی ہوا misunderstanding بھی جو دور ہو چکی ہے تو اب تو سارے سب سیم پیج پہ ہیں میرے حال میں اب تو کیسا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں وہ ہوا تھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ مربت صاحب کا issue تھا اور وہ ایک دفعہ نہیں بلکہ تین چار دفعہ ہوئے تو پھر صرف competent ہیں کہ وہ میری statements جو ہیں وہ باہر لے جائیں وہ party کو دینا یا پاکستان کے لوگوں کو دینا وہ ہی کریں گے اس کے علاوہ ہم نے administrative میشل لیے تاکہ اس قسم کی کوئی مطلب confusion جو آئندہ create now پانچ persons مقرر کیے گئے ہیں ان میں گور صاحب ہیں اس میں سیکرٹی جنرل ہیں اس میں شویف شاہین صاحب ہیں جو لوگ آفٹر کریں گے باقی جسے party کو represent کرنا ہے جہاں وہ ایک پانچ لوگ کریں گے کہ کسی اور کی statement جو ہے ہم اس کو آن نہیں کریں گے اور وہ party position کو یا party کے جو آئیڈیاز ہیں اس کو reflect نہیں کرتا اس سے جو confusion ہے وہ ختم ہو جائے گی جس کا کام ہے وہ کرے گا رہا دین کہ ہم ایک دوسرے یہ صاحب کو کسی ایک یا دو اور cases میں convict کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا physical remant بھی دو دن کا انہوں نے دے دیا ہے اس particular case میں جو آج registered ہو ہے تو یہ جو authorities ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہی ہیں یہ ان کی intentions کو بڑا effectively ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی صورت میں اس موٹ میں نہیں نظر آتی کہ وہ خان صاحب کو چھوڑیں گی بلکل سی آخری دوست question سار ابھی یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو کوئی ایسی options دی جا رہی ہیں اس سے پہلے ابھی بھی withdraw سیٹے لے کر اور نواز شیصہ پنجاب لے لیں خیبر پختون آپ لے لیں اور سندھ میں اور اس طرح جو ملا جلا کی سارا کام چلا لیں اس طرح کا معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں دیکھئے یہ توڑ پھوڑ کی سیاست یہ سیٹیں بانٹنے کونسی قیادت نے اپنا ٹرسٹ ریپوس کرتے ہیں کس قیادت کچھ آتے ہیں کہ وہ ان کو رول کرے جو بھی گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے نوٹ تو افراد الینٹ الیکشن ایس وی انتیس پیٹ الیکشن بھی اگر وہ الیکشن ہو بھی ہوئے یہ ٹرانسپیر الیکشن نہیں ہوں گے یہ فری الیکشن تو یہ کنٹرویسی کریں گے بہت وائلنٹ کنٹرویسی کریں گے تو ملک کو ضرورت ہے فری فیر الیکشن کی اور ایک پر مینڈیٹ حکومت کو آنے لیں اس کو پانچ سال کا ٹائم دیں وہ اپنا مینیفیسٹو جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں اور پھر یہ سارا مقدمہ لوگوں کے پاس واپس جائے اگر وہ خوش ہیں اس کی پر فورمانس ہے تو اس کو ری الیکٹ کریں گے اگر نہیں ہے تو دوسری سب مسئلہ یہ کہ اس وقت آپ کی پوپولیریٹی اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور اب جو 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 سار عباسی صاحب ہیں کالم لکھ کے بقیدہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آئیں گے ان سے بدلے لیں گے آرٹیکل سکس لگائیں گے تو اس وقت سے ڈار رہے شاید کیا یہ یہ ایسا ماملہ آپ تو جانتے ہیں خان صاحب کو ایسا کوئی ماملہ ہے میں اس کو تیس سال سے جانتا ہوں گیا وہ اپنے بیٹرست انیمیز کو بھی ہستے ہستے فگیب کرتے آج تک اس نے کسی شخص کے بارے میں نیگیٹیو فیلنگ میں میں نے نہیں سونا کم اس کا اور میں نے سونا کم اس ساری کہانیاں صرف یہ ہیں کہ یا الیکشن پسپون کریں یا پھر جنرلو الیکشن کر کے وہ جس کو انہوں نے انوائنٹ کرنا ہے نواز شریف صاحب جس کا نام ہے اور وہ آئیں گے اس کو بنانے کی کوشش کریں گے اور یہ پھانسیاں سامنے تو آپ خان صاحب تیس سال سے جانتے ہیں کیا خان اتنا کمزور ہو سکتے وہ بندہ نہ جھکے گا نہ ٹوٹے گا نہ پیچھے ہٹے گا وہ قائم ہے وہ بندہ اور ہر دن جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو رہے یہ لوگ شریف اور زدداریوں کے جو کہ تین جو دوسری بھی فورس ہیں ان کا بھی رول جو ہے وہ زیادہ پوزیٹیو نہیں رہا حکومتوں کے آنے جانے میں بھی بہت عمل دخل ہے وہ کرتے رہے ہیں وہ ہی آرکستریٹر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جاوید چاہدری صاحب جیسے لوگ یا انصار عباسی جیسے لوگ جو ہیں ابھی ایک اور آیا ہوا تھا وہ انہوں نے کہ جی وہ کچھ الیکشن کمیشن کے لوگ کو انہوں نے دب کی دیا کہ جی میں آپ کی اوپر آڈ چاہتے ہیں کبھی جو کبھی اپنی جو تاثب کی اینک اتار کے دیکھیں کہ عمران خان کس شخصیت کا نام ہے وہ کیا ہے چھوڑے سر یہ اینک اتارے نہ اتارے اس وقت پوری عوام نے ان کی اتار دی اور بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں روح صاحب آپ نے بڑا خوبصورتی سے سارے جواب دیئے بہت بہت شکریہ سر میں آپ بہت مشکور ہوں آپ اتنے بیزی ٹائم میں اس وقت میں پتہ آپ کے کتنا پریشر ٹکٹس چیزیں چل رہے ہیں بہت وقت اور آپ اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں انٹرنیشنل اداروں کو بھی سب کو اور اس پہ میں آپ شکریہ گزاروں Thank you so much Always a pleasure being with you Thank you very much for inviting